ایک بولا آجمی تھا وہ تیٹھ پہ جان رہا تھا تھوئے دنوں کے لئے پھر اس کے پاس بہت سارے پیسے تھے اس کے محنت کی کمائی تھی اب وہ کہاں رکھے چوری نہ ہو جائے اس کے گھر میں پھر اس نے اپنے سب سے اچھی دوست کو وہ پیسے دے دیے اس نے بولا یہ پیسے لے لو میں تھوئی دنوں کے لئے کہیں جا رہا ہوں تو مطلب یاترہ پہ جا رہا ہوں تو تم یہ پیسے رکھ لو جب میں آؤں گا تو یہ پیسے مجھے لوٹا دینا پھر وہ بورا آدمی وہاں سے چلا گیا جب بورا آدمی تھوئی دنوں میں واپس آیا تو وہ اپنے دوست کے گھر پہ آیا اور پھر اس سے بولا جلدی سے میرے پیسے دے دو تو پھر اس دوست نے بولا میرے پاس کوئی پیسے ویسے نہیں ہے تم نے کب مجھے پیسے دی ہے پھر وہ بورا آدمی پہشان ہو گیا اس نے بولا مند میں اس نے تمہیں پیسے لے لیا اب میں کیا کروں تو وہ پہشان ہو گیا اس نے بولا اس نے سوچا اس کا اپاہ تو بیدبل ہی دے گا تو وہ بیدبل کے محل میں چلا گیا اب اس بوڑے آدمی نے بیدبل کو کہانی بتائی اپنی اور پھر بیدبل نے بولا اپنے دوست کو لے کے آؤ میرے محل میں تو پھر وہ بوڑے آدمی دوست کو لے آئے اپنے پھر اس بیدبل نے اس دوست سے پوچھتاچ کی پھر اس نے بولا میں نے کوئی پیسے ویسے نہیں لیا اس نے مجھے پیسے دیئے ہی نہیں تھے پھر اس بیدبل نے اس بوڑے آدمی سے پوچھا کہ کہاں دیئے تھے تم نے پیسے اس کو ایک تو پھر اس بوڑے آدمی نے بولا ایک مینگو ٹری کے پاس پھر پھر اب کون گواہی دے گا بیدبل نے بولا اب تو وہی پیڑ گواہی دے سکتا ہے جا اس پیڑ کو لے کے آؤ یہاں پر اس کو بولو بیدبل جی کا حکم ہے کہ تم ان کے محل میں آ جاؤ تو اس آدمی کو سمجھ نہیں آیا یہ کیسے آئے گا تو اس نے بولا من میں کہ اب تو بیدبل نے بولا ہے تو کچھ تو راز ہوگا اس پیڑ کا تو پھر وہ چلا گیا تو اس کو بہت سامنے لگا بیدبل نے بولا اس کو تو بہت سامنے لگ رہا ہے پھر اس بیدبل نے بولا اس آدمی دوست دور تھا اس کا بوڑے آدمی کا اس نے بولا یہ پیڑ یہاں سے بہت دور ہے تو اس کو سامنے لگ رہا ہے اور بیدبل نے بولا تمہیں کیسے بتا مطلب تم نے چوری کی ہے چپ چاپ اس کے پیسے واپس دے دو ورنہ میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا پھر اس دوست نے چپ چاپ پیسے دے رہیے کہانی ختم